تو فائنری آج کی اس ویڈیو میں ہم دو تین مودوں پر بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ ایکویٹی میچول فانٹس میں جو انفلوز آئے ہیں اس کو لے کر ہم بات کریں گے کہ کس کیٹیگری میں کتنے انفلوز آئے ہیں اے سمال کیپ کا جو ڈیٹا ہے یقیناً حیران کر دینے والا ڈیٹا ہے اور شوکنگ لگے گا یہ چیز آپ کو جان کر ساتھ میں ہی جو مارکر میں گراوٹے ہو رہی ہے تھوڑی بہت بات ہم اس کو لے کر بھی کریں گے تو ویڈیو بہت ہی انفرومیٹیو ہونے والی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی تلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلیے فائنلی ڈائریکٹ ہم اپنے مودے پر آتے ہیں سب سے پہلے مارچ کے مہینے میں اگر ٹوٹلی ایکویٹی کی بات کی جائے ڈائریکٹ ہی یہاں پر لارج کے بات نہیں کر رہا ہوں اوورال ایکویٹی کے اگر بات کر لیں تو ایکویٹی میں جو انفلوز آیا ہے وہ آیا ہے کتنا بائیس ہزار چھے سو تیتیس سی آرز کا یہ انفلوز ہے اوورال ایکویٹی فانٹس کے لیکن وہی پر اگر آؤٹ فلو کی بات کی جائے تو ڈیٹ میچول فانٹس سے بہت سارے پیسے نکالے گئے ہیں آپ کو میں بتا دوں ایک لاکھ انٹھانوے ہزار دو سو انٹھانوے کروڑز کا آؤٹ فلو دیکھنے کو ملا ہے کہاں سے دیکھنے کو ملا ہے یہ یہ انفلوز ڈیٹ میچول فانٹس سے دیکھنے کو ملا ہے اب ایم فی کے ویف سائٹ پہ جو ڈیٹا ایویلیبل ہے اس کے حساب سے اگر بات کی جائے کہ سب سے زیادہ انفلوز کس کیٹاگری میں آیا ہے مطلب میچول فانٹس میں کئی سارے کیٹاگریز ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے large cap, mid cap, small cap, large and mid cap اس کے علاوہ flexi cap, multi cap یہ سارے کیٹاگریز ہیں سیکٹرال فانٹس وغیرہ تو یہ سارے الگ الگ کیٹاگریز ہیں تو اگر یہ بات کی جائے کہ سب سے زیادہ انفلوز کہاں پر آیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ جو انفلوز آئے ہیں large and mid cap category کے جو فانٹ ہے جی ہاں large and mid cap category کے فانٹ میں سب سے زیادہ انفلوز دیکھنے کو ملے ہیں وہ کتنے ہیں وہ ہے 3215 کروڑز کا انفلوز جو کہ سب سے زیادہ مانا جا رہا ہے large and mid cap category میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ انفلوز آیا ہے وہ آیا ہے large cap میں 228 کروڑز کا یہاں پر انفلوز دیکھنے کو ملے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے multi cap اس کیٹاگری میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ انفلوز دیکھنے کو ملے ہیں یہاں پر 1827 کروڑز کا انفلوز دیکھنے کو ملے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے mid cap category کے فونڈ یعنی اس کے بعد یعنی چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ انفلوز دیکھنے کو ملے ہیں وہ میڈ کیپ میں دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ 1018 CRs ہے یہ انفلوز ہے میڈ کیپ کٹاگری کے اس کے بعد پانچویں نمبر پر آ جاتا ہے sectoral fund یعنی sectoral on thematic category کے جو فونڈ ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پر 897 CRs کے انفلوز دیکھنے کو ملے ہیں مطلب پچھلے کئی مہینوں سے اس طرح کے جو فونڈ سے ان میں کافی زیادہ انفلوز دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ جو انفلوز آیا ہے وہ large and mid cap category کے فونڈ میں آیا ہیں اس کے بعد large cap category میں آیا ہیں multi cap category میں آیا ہیں اس کے بعد mid cap category میں آیا ہیں sectoral فونڈ میں آیا ہیں sectoral category کے جو فونڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ابھی طلق میں نے small cap کے بارے میں بات نہیں کیا ہے دیکھیں small cap میں انفلوز کی بات تو میں نہیں کروں گا لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جان کر یہ record یہ data آپ کو جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ small cap category کے جو فونڈ سے وہاں سے نکاسی دیکھنے کو ملے ہیں small cap سے اگر نکاسی کی بات کی جائے تو وہ 94 کروڑ 94 کروڑ کا نکاسی کیا گیا ہے جبکہ فروری کے مہینے میں یہ data آپ دیکھیں گے تو وہاں پر نکاسی کی data نہیں ملتے ہیں بلکہ 29 کروڑ روپے کی انفلوز آئے تھے small cap category میں لیکن یہاں پر یہ data بہت زیادہ shocking ہو جاتے ہیں small cap کے لیے کہ یہاں پر نکاسی دیکھنے کو ملے ہیں وہ بھی تھوڑا بہت کا نکاسی نہیں ہے 94 کروڑ کا نکاسی دیکھنے کو ملے ہیں اب دیکھیں اس کے پیچھے کا reason کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس بیچ میں ایک report میں نے پڑھا تھا جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کئی سارے reason وہاں پر بتائے گئے ہیں لیکن ایک reason یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھائی small cap اور meet cap کے جو straight test ہوئے تھے اس کا بہت مطلب غلط impact پڑا تھا اس بیچ میں small cap fund کے اوپر اور اس بیچ میں بہت سارے اس کے بعد بھی بہت سارے پیسے small cap category سے نکال لیے گئے ہیں دیکھیں کل کی ویڈیو میں نے ایک بات اور بھی آپ کو بتایا تھا کہ SIP کے ذریعے اگر mutual fund میں investment کی بات کی جائے تو وہاں پر totally انیس ہزار انیس ہزار دو سو اکھتر کروڑز کا inflowز آیا ہے mutual fund کے اندر یا ایکویٹی کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں SIP کے ذریعے صرف جبکہ فروری کا جو ڈیٹا ہے نا فروری کا ڈیٹا اس سے کم تھا ابھی مارچ کے مہینے میں یہ ڈیٹا بڑھ گیا ہے فروری کے مہینے میں جو ڈیٹا تھا وہ تھا کتنا انیس ہزار ایک سو ستاسی سی آرز لیکن یہ بڑھ کر کتنا ہو گیا انیس ہزار دو سو اکھتر کروڑز تو یہاں پر تھوڑا زیادہ مطلب دکھ رہا ہے کہ انفلوز آئے ہیں SIP کے ذریعے دیکھیں یہاں پر دو باتیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں جو گور کرنے والی ہے سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اے سمال کیپ کے اندر اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے انفلوز کم ہو جاتے ہیں جیسے انفلوز وگرہ کم ہو گئے تھے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے مارچ کے مہینے میں اور لارج کیپ میں لارج این میٹ کیپ کیٹاگری کے جو فانڈ میں زیادہ انفلوز آئے ہیں سب سے زیادہ انفلوز آئے ہیں ایکویٹی میچول فانڈ جیتنے بھی ہیں ان سب سے ہائی لیول کے جو انفلوز آئے ہیں لارج این میٹ کیپ کیٹاگری کے فانڈ میں آئے ہیں تو یہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ انویسٹرز بھی چاہتے ہیں کہ گراوٹ کے ٹائم پر انہیں ایسی جگہ پر نویش کرنا ہے جہاں پر ایسٹیبلیٹی ہو وہ اسی طریقے سے رہیں گے کیا تو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے ایسا نہیں رہیں گے اور حالات اور کنڈیشن کبھی کبھی سیچویشن مارکٹ کے بنتے ہیں جس کے وجہ سے انفلوز یا آؤٹ فلوز ہونے لگتے ہیں دیکھیں انفلوز بھی ہو رہا ہے تو اس کے بھی کچھ ہی ریزن ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ انفلوز اگر آ رہے ہیں تو ویڈاوٹ ریزن آ رہے ہیں اسی طریقے سے انفلوز کے بھی ریزن ہے اور جس طریقے سے کہ آٹ فلو کی کچھ ریزن ہوتے ہیں تو آگے اگر آنے والا ٹائم کی بات کریں تو سیم کنڈیشن نہیں رہنے والے ہیں اس میں چینجس ہوں گے دوسری بات آپ رہی لوگ رہے کے جو ریپورٹ آ رہے ہیں وہ کس طریقے کے ریزلٹس رہتے ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے میں پرزنٹ کر سکوں اس کے بعد دوسری جو میں بات آتی ہے کہ مارکن میں جو ابھی منڈے وغیرہ کو بھی گیرہ وٹے ہوئی تھی وہاں پر بہت سارے لوگ لمسم کے بارے میں کومنٹ کر رہے تھے تو دیکھیں میں اس سے پہلے کی بھی ویڈیو میں کہا تھا کل کی بھی ویڈیو میں کہا تھا لگ بگ کہ بھائی آپ کو ابھی کے جو مارکٹ سیچویشن ہے نا لگاتار کئی مہینوں سے مارکٹ میں رہی لی رہی ہے اس میں ایک آدھ دو پرسنٹ گر جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر آپ کو لمسم کر دینے چاہیے اور بھاری پیسے لگا دینے چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے آپ انتظار کریے اگر تھوڑا بہت ایڈ کرنا چاہے بہت کم تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر لمسم کے روپ میں نیو انیویسٹمنٹ اگر آپ کو کرنا ہے لمبے چوڑے اماؤنٹ کا تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ ٹائم نہیں تھا اور نہیں کرنا چاہیے تھا اگر اس کے ریزن کے بات کریں تو کئی سارے ریزن ہیں دیکھیں ہندوستان کے اندر ابھی الیکشن بھی چل رہے ہیں اس کے پیریڈ ابھی آنے والے ہیں الیکشن کے پیریڈ بہت ہی جلد وہ اسٹارٹ ہونے والے ہیں بٹ اس کے لہر ابھی آنے شروع ہو گئے تو یہ بھی ایک ریزن ہے دوسری بات وار اگروں کو لے کر بھی بہت سارا میٹر ہے جس کی وجہ سے اس کا پورا پورا ایمپیکٹ اسٹوک مارکٹ پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو خیر یہ ساری باتیں ہیں فائنیلی اگر لمسم کے بات کی جائے یعنی انوی انویسٹمنٹ کے بات کی جائے لمسم کے ذریعے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور میں بار بار بولتا ہوں کم سے کم چار پانچ پرسین چھ پرسین مارکٹ گرتی ہے تب ہی جا کر یہ چیز آپ کو کرنا چاہیے تو فائنیلی مجھے لگ رہا ہے کہ جو بھی ایمپورٹینٹ باتیں آپ کو بتانی تھی وہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں ان ساری باتوں کے بارے میں آپ کس طرح سے سوچتے ہیں آپ کا نظریہ کیا ہے آپ اپنے ویلووال فیڈ بائک کی روپ میں کومنٹ شکشن میں مجھے ضرور بتائی گا امید کرتا ہوں کہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں میں پھر ملتا ہوں کسی نیکسٹ انڈ انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک لئے all the best thank you thank you for watching